درود بر محمد وعالی محمد علیہ السلام جس گھر میں پہنچ جائے تو ایک ایک کر کے گھر کے تمام افراد کو ہو جاتی ہے خارش عموماً یہ یا تو جسم کی بند جگہوں سے یا ہاتھ کی جو انگلیوں کے جوڑ ہوتے ہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے اور دو قسم کی خارش ہوتی ہے یا تو اس کو گیلی خارش بھی کہتے ہیں خجلے اور دوسری سوکھی ہوتی ہے جو سوکھی ہوتی ہے تو وہ کھجا کھجا کے کھال بھی خراب ہو جاتی ہے اور بہت ہی پریشانی کا عالم ہوتا ہے وہ اور کہیں پر آنا جانا ہو اور وہاں پر بھی انسان جگہ جگہ کھجاتا رہے بہت ہی بہت پریشانی اور پھر ختم بھی نہیں ہوتی وہ وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے لوگ پریشانیاں اٹھاتے ہیں ٹوٹ کے کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اس کا بہت آسان علاج میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور کسی کو بھی ہو اس کو آپ بتا دیا کریں کیونکہ اچھی بات کسی کو بتا دینا صدقہ جاریہ ہے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ اچھا پیغام پہنچ جائے جو لوگ پریشان ہیں وہ تو بہت ہی پریشان ہوتے ہیں ان کی پریشانی کو مدد نظر رکھیں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے سلفر ٹھیک ہے سلفر یعنی اردو میں اس کو گندت کہتے ہیں تو اس کا گندت پانسار کی دکان سے لے آئی ہے اور اس کو باریک پورڈر بنا لیں اور یہ خیال رکھیں کہ جن لوگوں کو خالش ہے وہ دوسروں سے ہاتھ نہ ملائیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی پھیلتی ہے اور قریب بیٹھنے سے بھی ہوتی ہے بس احتیاط بہت ضروری ہے اچھا تو سلفر کا پورڈر بنا لیجئے سلفر پورڈر ٹھیک ہے گندت کا پیس پیس کے بلکل باریک کر لیجئے اب اس میں کوئی سابی تیل ملا لیجئے آئل کوئی سابی ہو زیتون کا ہو سرسون کا ہو تلی کا تیل ہو کوئی سابی تیل ہو وہ اس تیل میں وہ سلفر مکس کر دیجئے مکس کر دیں گے تھوڑی دیر میں وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے لہٰذا جب یوز کریں تو اس کو ہلا کر یوز کریں شیشی کو ہلا کر یوز کریں اچھا اور اس میں بدبو بھی آتی ہے ذرا کچھ ناگوار سی بو ہوتی ہے لہٰذا اس میں چاہیں تو آپ خوشبو بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو لگائیے جس جس کو خارش ہے ان کو تمام خارش زدہ جگہوں پر یہ لگائیے اور اس کو گھنٹوں لگا رہنے دیں روزانہ کپڑے چینج کرنے ہیں اور جو چینج شدہ کپڑے ہیں وہ الگ رکھئے اور دوسرے چینج کر لیں اور ہر مرتبہ نئے کپڑے مطلب دھلے ہوئے اور ایک دن کے کپڑے دوسرے دن نہیں یوز کریں پھر ان کو دھو کر اور استری کر کے پریس کر کے اور پھر یوز کیجئے یہ کریں گے تین دن کے اندر اندر انشاءاللہ خارش ختم ہو جائے گی بلکل بہت ہی زیادہ انتہائی زیادہ آزمایا ہوا ہے یہ اور اس میں خرچ بھی کچھ بھی نہیں آتا پانچ دس روپے کی گندک لیجئے یعنی سلفر اس کا پورڈر بنائیے اور کسی بھی تیل میں اس کو مکس کر کے لگا لیں بس جو خارش کی جگہ ہے وہاں پر لگا لیں لگا لیں دن میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ رات کو خصوصاً لگا کے سو جائیے اپنے بستر کو بھی الگ رکھئے چادر بچھا کے تاکہ وہ چادر بھی نیکسٹ دے چینج ہو جائے چادر بھی چینج کپڑے بھی چینج روزانہ چینج روزانہ تو ضرور بلکل ایک وقت پہ کپڑوں کو چینج کر لیں ٹھیک ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اچھی اچھی ویڈیو اسی طریقے سے آپ کو ملتی رہیں گی اور اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا اور آپ ہماری نئی نئے ویڈیو سے فائدہ اٹھائیے شیئر کیجئے اور کوئی بات پوچھنی ہے تو کمنٹ کیجئے اور لائک پیڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور اللہ تعالی ہمارا ساتھ دینے والوں میں جو انہوں نے ہمیں سبسکرائب کیا لائک کیا شیئر کیا اور اپنے مشورے دیئے کمنٹ میں اور ان سب کو اللہ تعالی اس خارش سے محفوظ رکھے آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ